ابو بکر بن ابی شعیبہ، عمر ناقت، زہر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیانت کی الفاظ عمر کے ہیں اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی دوسروں نے کہا ہمیں صفیان بن یعنیٰ نے عمر بن تینار سے حدیث بیانت کی انہوں نے حسن بن محمد سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقدات رضی اللہ عنہ کو روزہ خاخ مقام پر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت اون پر سوار ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ اسے لے کر آؤ ہم گھوڑے دوراتے ہوئے چلے اچانک وہ عورت ہمیں ملی تو ہم نے اسے کہا کہ خط نکال وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ہم نے کہا کہ خط نکال یا اپنے کپڑے اتار پس اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اس میں لکھا تھا حاطب بن ابی بلدہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مکہ کے بعض مشرقین کے نام اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر تھا ایک روایت میں ہے کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور فوج کی آماد کی اور مکہ کی روانگی سے کافروں کو مختلع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاطب تو نے یہ کیا کیا وہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ فرمائیے میں قریش سے ملا ہوا ایک شخص تھا یعنی ان کا حلیف تھا اور قریش میں سے نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین جو ہیں ان کے رشتدار قریش میں بہت ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر بار کا بچاؤ ہوتا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ناتا تو قریش سے نہیں ہے میں بھی ان کا کوئی ایسا کاب کر دوں جس سے میرے اہل و آیال والوں کا بچاؤ کریں گے اور میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں اور نہ مسلمان ہونے کے بعد کفر سے خوش ہو کر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رضی اللہ آپ چھوڑیے میں اس منافق کی گردن ماروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جھانکا اور فرمایا کہ تم جو آمال چاہو کرو بے شرط کے کفر تک نہ پہنچے میں نے تمہیں بخش دیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناو صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو ایک ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت ابو مرصد غنوی اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے آپ نے فرمایا تم خاہ کے باقی طرف روانہ ہو جاؤ وہاں ایک مشرق عورت ہوگی اس کے پاس مشرقین کے نام حاطب کا ایک خط ہوگا آگے عبد اللہ بن عبد الرحمن کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے ہم معنہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو دو حضرت جہبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا اے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی کسی بات کی شکایت کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاطب ضرور دوزخ میں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو وہ دوزخ میں تاہل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 643 ابو زبیر نے خبر دی کہا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہماں سے سنا کہہ رہے تھے مجھے ام مبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہماں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ فرماتے ہوئے سنا انشاءاللہ اصحاب شادارہ یعنی درخت والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا وہ یعنی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں داخل تو ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھڑک دیا تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل پڑا رہنے دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو چار ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان جعرانہ میں پڑا کیا ہوا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو شخص آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ یعنی میں نے وعدہ کیا ہے تو پورا کروں گا اس بدوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آم اس سے بہت دفعہ خوش ہو جاؤ کہہ چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے جیسی کیفیت میں ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا اس شخص نے میری بشارت کو مصرد کر دیا ہے اب تم دونوں میری بشارت کو قبول کر لو ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا آپ نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ دھویا اور اس میں اپنے دہنے مبارک کا پانی ڈالا پھر فرمایا تم دونوں اسے پی لو اور اس کو اپنے اپنے چہرے اور سینے پر مل لو اور خوش ہو جاؤ ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرح کیا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے ان کو آواز دے کر کہا جو تمہارے برطن میں ہے اس میں سے کچھ اپنی ماں کے لیے بھی بچا لو تو انہوں نے اس میں سے کچھ ان کے لیے بھی بچا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو پانچ برائید نے ابو بردہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی لڑائی سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابو آمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رشکر دے کر اوطاس پر بھیجا تو ان کا مقابلہ دورید بن سمہ سے ہوا پس دورید بن سمہ قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ مالک اللہ تعالیٰ نے شکہ سے ہم کنار کر دیا سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو آمی رضی اللہ انہوں کے ساتھ بھیجا تھا پھر بنی جوشم کے ایک شخص کا ایک تیر سیدنا ابو آمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گھٹنے میں لگا اور وہ ان کے گھٹنے میں جم گیا میں ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے چاچا تمہیں یہ تیر کس نے مارا انہوں نے کہا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا اور اسی شخص نے مجھے تیر مارا ہے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کا پیچھا کیا اور اس سے جہاں ملا اس نے جب مجھے دیکھا تو پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑا ہوا میں اس کے پیچھے ہوا اور میں نے کہنا شروع کیا کہ اے بے حیاء کیا تو عرب نہیں ہے ٹھہرزہ نہیں ہے پس وہ رک گیا پھر میرا اس کا مقابلہ ہوا اور اس نے بھی وار کیا اور میں نے بھی وار کیا آخر میں نے اس کو تلوار سے مار ڈالا پھر لوڑ کر ابو عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے قاتل کو قتل کروا دیا ابو عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اب یہ تیر نکال لے میں نے اس کو نکالا تو تیر کی جگہ سے پانی نکلا خون نہ نکلا شاید وہ تیر زہر آلو تھا ابو عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھتیرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر میری طرف سے سلام کہہ اور یہ کہنا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کی بخشش کی دعا کیجئے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے مجھے لوگوں کا سردار کر دیا اور وہ تھوڑی دیر زندہ رہے پھر فوت ہو گئے جب میں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کوٹری میں بان کے ایک پلم پر تھے جس پر فرش تھا اور بان کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ اور پہلوں پر بن گیا تھا میں نے کہا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے لئے دعا کیجئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو کیا پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اور فرمایا کہ اے اللہ عبید ابو عامر رضی اللہ عنہ کو بخش دے عبید بن سلیم ان کا نام تھا یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن بہت سے لوگوں کا سردار کرنا میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اور میری لئے بھی بخشش کی دعا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے گناہ بھی بخش دے اور قیامت کے دن اس کو عزت کے مکان میں لے جا ابو بردہ نے کہا کہ ایک دعا ابو عامر کے لئے کی اور ایک دعا ابو موسیٰ کے لئے رضی اللہ تعالی عنہما صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو چھے ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری روفقہ جب رات کے وقت گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو میں ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں اور رات کو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کے گھروں کو بھی پہچان لیتا ہوں چاہے دن میں ان کے اپنے گھروں میں آنے کے وقت میں نے ان کے گھروں کو نہ دیکھا ہو ان میں سے ایک حکیم یعنی حکمت و دانائی والا شخص ہے جب وہ گھر سواروں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں سے ملاقات کرتا ہے تو ان سے کہتا ہے میرے ساتھ ہی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو سات ابو بردہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعاری لوگ جب جہاد میں رسد کی کمی کا شکار ہو جائیں یا مدینے میں ان کے اہل و آیال کا کھانا کم پڑ جائے تو ان کے بعد جو کچھ بچا ہو اسے کپڑے میں کٹھا کر لیتے ہیں پھر ایک ہی برطن سے اس کو آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یعنی وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے قربت رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو آٹھ اکریما نے کہا ہمیں ابو زمائل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حدیث بیان کی کہا مسلمان نہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ سے بات کرتے تھے نہ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تین چیزیں عطا فرما دیجئے یعنی تین چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجئے آپ نے جواب دیا ہاں کہا میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیر خاتون ہے میں اسے آپ کی زوجت میں دیتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں کہا اور معابیہ میرا بیٹا آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر کہا آپ مجھے کسی دستے کا امیر بھی مقرر فرمائے تاکہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاب لڑتا تھا اسی طرح کافروں کے خلاب بھی جنگ کروں آپ نے فرمایا ہاں ابو زمائل نے کہا اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ از خود انہیں یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے کیونکہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ اس کے جواب میں ہاں کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6400 برائت نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کے خبر ملی تو ہم یمن میں تھے ہم بھی آپ کی طرف حجرت کرتے ہوئے نکل پڑے میں میرے دو بھائی جن سے میں چھوٹا تھا ایک ابو بردہ اور دوسرا ابو رحم اور میری قوم اسے پچاس سے کچھ اوپر یا کہا ترہ پن یا باون ترہ پن یا باون لوگ نکلے کہا ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے ہاں جا بھینگا اس کے ہاں ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہرو کہا ہم ان کے ساتھ ٹھہر گئے حتیٰ کہ ہم سب اکٹھے واپس آئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے این اس وقت آ کر ملے جب آپ نے خیبر فتح کیا تو آپ نے ہمارا بھی حصہ نکالا کہا ہمیں بھی اس مال میں سے عطا فرمایا آپ نے کسی شخص کو بھی جو فتح خیبر میں موجود نہیں تھا کوئی حصہ نہیں دیا سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ فتح میں شریک تھے مگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری کشتی والوں کو دیا ان کے لئے ان فتح میں شریک ہونے والوں کے ساتھ ہی حصہ نکالا کہا تو ان میں سے کچھ لوگ ہمیں یعنی کشتی والوں کو کہتے تھے ہم نے تو ہجرت میں تم سے سب قطع حاصل کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6410 کہا تو ایسا ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ہمارے ساتھ آئے تھے ملنے کے لئے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں یہ بھی نجاشی کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھیں سیدنا عمیس کے پاس آئے اور سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھی سیدنا عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ہبشے کے ملک میں گئی تھی اور اب سمندر کا سفر کر کے آئی ہیں اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی جی ہاں میں وہی ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم حجرت میں تم سے سبقت لے گئے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے یہ سن کر انہیں غصہ آ گیا اور کہنے لگی اے عمر اللہ کے قسم ہر کس نہیں تم نے چھوڑ کہا تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے وہ تم میں سے بھوکے کو کھانا کھلاتے اور تمہارے جاہل کو نصیحت کرتے تھے اور ہم ایک دور دراز دشمنوں کی زمین حبشہ میں تھے اور ہماری یہ سب تک علیف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمے تھی اللہ کی قسم مجھ پر اس وقت تک کھانا پینا حرام ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری بات کا ذکر نہ کرلوں اور ہم کو عیزہ دی جاتی تھی اور ہمیں ہر وقت خوف رہتا تھا انقریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروں گی ان سے پوچھوں گی اور اللہ کے قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ میں کجروی کروں گی اور نہ میں اس سے زیادہ کہوں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ یا نبی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس اس طرح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی تو دو ہجرتیں ہوئیں ایک مکہ سے حبشہ کو اور دوسری حبشہ سے مدینہ طیبہ کو سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور کشتی والوں کو دیکھا کہ وہ گروہ در گروہ میرے پاس آتے اور اس حدیث کو سنتے تھے اور دنیا میں کوئی ہی چیز ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے زیادہ خوشی کی نہ تھی نہ اتنی بڑی تھی ابو بردہ نے کہا کہ سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ مجھ سے اس حدیث کو خوشی کے لیے بار بار سننا چاہتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6411 معاویہ بن قررہ نے آئیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ چند اور لوگوں کی موجود کی میں حضرت سلیمان حضرت سحیب اور حضرت بلال رضوان اللہ عنہ مجبین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ تک نہیں پہنچیں کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ قریش کے شیخ اور سردار کے متعلق یہ کہتے ہو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا ابو بکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آئے اور کہا میرے بھائیو کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا انہوں نے کہا نہیں بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6412 عمر بن دینار نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب تم میں سے دو جماعتوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا مددکار تھا یہ آیت بنو سلامہ اور بنو حارضہ کے متعلق نازل ہوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددکار تھا کہ بنا پر ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر 6413 محمد بن جعفر اور عبدالرحمن بن بہادی نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ناظر بن انس سے انہوں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیم کی غنیمتیں تقسیم کرنے کے بعد انسار کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اہل اللہ انسار کی مغفرت فرما انسار کے بیٹوں کی مغفرت فرما انسار کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 6414 خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6415 اکرمہ بن عمار نے کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن عبداللہ نے حدیث پیان کی کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے لئے مغفرت کی دعا کی اس حاق نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا اور انسار کی اولادوں اور انسار کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی بھی مغفرت فرما مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6416 عبدالعزیز بن سحیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا اللہ کا واہ ہے تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ کی مراد انسار سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6417 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حشام بن زیر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا انسار میں سے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہدگی میں اس کی بات سنی اور تین بار فرمایا اُس ذات یہ قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ سب سے زیادہ پیارے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6418 خالد بن حارس اور ابن عدریس نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6419 ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار میرا پورٹہ ہیں یعنی جہاں پرندوں کی غزہ محفوظ رہتی ہے اور میرا قیمتی چیزیں رکھنے کا صندوق یعنی اساسہ ہیں لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے ان میں سے جو اچھا کام کرے اسے قبول کرو اور جو غلط کرے اس سے درگزر کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو بیس محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ سے سنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت ابو عسید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے گھرانوں میں سے بہترین بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالعشحل ہیں پھر بنو حارث بن خضرت ہیں پھر بنو ساعدہ ہیں اور انسار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو ہم پر فضیلت دی ہے تو ان سے کہا گیا آپ کو بھی بہت لوگوں پر فضیلت دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو اکیز ابو دعوت نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو عسید انساری رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کر رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے گزشتہ روایت کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو بائیز یہیہ بن سعید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بات بیان نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چار سو تیز ابراہیم بن محمد بن طلح سے روایت ہے کہا میں نے حضرت ابو عسید رضی اللہ عنہ کو ولید بن عدبہ بن عبی صفیان کے ہاں خطبہ دیتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانا بنو نجار کا گھرانا ہے اور بنو عبدالعشل کا گھرانا ہے اور بنو حارس بن خزرج کا گھرانا ہے اور بنو سعیدہ کا گھرانا ہے اللہ کے قسم اگر میں یعنی ابو عسید رضی اللہ عنہ ہوں ان میں سے کسی کو خود ترجیح دیتا تو اپنے خاندان یعنی بنو سعیدہ کو ترجیح دیتا لیکن میں نے اسی ترتیب سے بیان کیا جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6424 ابو زینات نے کہا ابو سلامہ نے گواہی دی کہ انہوں نے حضرت ابو عسید انساری رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گواہی دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے گھرانوں میں سے بہترین بنو نجار ہیں پھر بنو عبدالعشحل پھر بنو حارث بن خزرج پھر بنو ساعدہ اور انسار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے ابو سلامہ نے کہا حضرت ابو عسید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ پر تعمل لگائی جا رہی ہے اگر میں جھوٹا ہوتا تو اپنے قوم بنو ساعدہ کا نام پہلے لیتا انہوں نے کہا یہ بات حضرت سعب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے تک پہنچی تو ان کا رنج ہوا اور انہوں نے کہا ہم کو پیچھے کر دیا گیا ہم چاروں خاندانوں کے آخر میں آگئے میرے گدھے پر ذہن کسو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا تو ان کے بھتیجے سحل رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی کہا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ چار میں سے چوتے ہوں یعنی خیر و برکت میں شامل ہوں تو وہ باز آئے اور کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں اور گزے کی ذین کھول دینے کے بارے میں حکم دیا تو وہ کھول دی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 6425 یہیہ بن ابی قسیر نے کہا مجھے ابو سلامہ نے حدیث بیان کی انہیں حضرت ابو عسید انساری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انسار میں سے یا فرمایا انسار کے گھرانوں میں سے بہترین آگے انسار کے گھرانوں کے بارے میں ان سب رابیوں کی حدیث کے معنید ہے انہوں نے حضرت صعب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6426 ابو سلامہ اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے کہا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آم مسلمانوں کے ایک بڑی مجلس میں تھے فرمایا میں تم کو انسار کا بہترین کھرانا نہ بتاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بنو عبدالعشحل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر کون ہے فرمایا بنو نجار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے فرمایا پھر بنو حارث من خضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون فرمایا پھر بنو ساعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے فرمایا پھر انسار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھرانے کا نام لیا تو حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کیا ہم چاروں میں سے آخری ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہی تو ان کی قومت کے لوگوں نے کہا کہ پیٹ جاؤ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھرانے کا نام ان چار گھرانوں میں لیا ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے حالانکہ جن گھرانوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور ان کا نام نہیں لیا ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے جن کا نام لیا پھر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے رک گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6427 نصر بن علی جہزمی محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے ابن عرارہ سے روایت کی الفاظ جہزمی کے ہیں انہوں نے کہا مجھے عرارہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے یونس بن عبیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ثابت بنانی سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا میں حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کے لئے نکلا وہ سفر میں میری خدمت کرتے تھے میں نے ان سے کہا ایسا نہ کریں انہوں نے کہا کہ میں نے جب انسار کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت و توازوں کا سلوک کرتے ہیں تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب بھی کسی انساری کے ساتھ ہوں گا تو اس کے خدمت کروں گا ابن موسنہ اور ابن بشار نے اپنی اپنی حدیث میں مزید یہ بیان کیا ابن موسنہ نے کہا حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے ابن بشار نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عمر میں زیادہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6428 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار اللہ ان کی مغفرت کرے اور اسلم اللہ انہیں سلامت رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6439 عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو عمران جاؤنی سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن سامد سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنے قوم کے پاس چاہو اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلم کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور غفار کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6430 ابو دعفود نے کہا ہمیں شعبہ نے یہ حدیث اسی سنت سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6431 محمد بن سیرین نے محمد بن زیاد اور آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز ابن چوریج اور ماقل نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم کو اللہ تعالی سلامت عطا کرے اور غفار کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6432 خسین بن عراق نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم کو اللہ تعالی نے سلامت عطا کی اور غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی یہ میں نے نہیں کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6433 حنزلہ بن علی نے حضرت خفہ بن ایمان غفار رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ بن لحیان رعل زکوان اور اسیہ پر لانت فرما جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانے کی اور غفار کی اللہ مغفرت فرمائے اسلم کو اللہ سلامت عطا فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6434 عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار کی اللہ نے مغفرت فرمائے اور اسلم کو اللہ نے سلامت عطا کی اور اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6435 عبداللہ عسامہ اور ابو صالح سب نے نافر سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی ماند روایت کی صالح اور عسامہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ممبر پر ارشاد فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر 6434 ابو صالحہ نے کہا مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان سب سابقہ حدیثوں کے راویوں کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6437 حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار مزینہ جوہینہ غفار اشجع اور جو بھی بنو عبداللہ میں سے ہیں ان کے علاقے میں رہنے والے باقی لوگوں کو چھوڑ کر میرے اپنے مددکار ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان کے مددکار ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6438 صفیان بن سعیر نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے عبدالرحمن بن حرمز آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُریش انسار مزینہ جوہینہ اسلم غفار اور اشجع میرے مددکار ہیں اور ان کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور مددکار نہیں ہے یعنی انہیں خالزتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6440 عبداللہ بن معاذ کے والد نے کہا ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ماند روایت کی مگر اس حدیث میں یہ ہے کہ سعد نے ان میں سے بعض قبائل کے بارے میں کہا میرے علم کے مطابق صحیح مسلم حدیث نمبر 6440 سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہا میں نے ابو سلامہ سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم غفار اور مزینہ اور جو لوگ جوہینہ سے ہیں یا آپ نے جوہینہ فرمایا بنو تمیم اور بنو آمیر اور دو باہمی حلیفوں اسد اور غطفان سے بہتر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6441 ابو سناد اور صالح نے آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یقیناً غفار اسلم مزینہ اور جو لوگ جوہینہ سے ہیں یا آپ نے فرمایا جوہینہ اور جو لوگ مزینہ سے ہیں یعنی خود آ کر اسلام قبول کرنے کی بنا پر قیامت کے دن اللہ کے نزیق اسد طے اور غطفان سے بہتر ہوں گے صحیح مسلم حدیث نبہ 6442 ایوب نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم غفار اور مزینہ کے کچھ گھرانے اور جوہینہ یا جوہینہ کے کچھ گھرانے اور مزینہ اللہ کے نزدیک کہا میرا خیال ہے محمد بن سیرین نے کہا قیامت کے دن اسد غطفان حوازن اور تمیم سے یعنی جنہوں نے خود آ کر اسلام قبول نہ کیا ان سے بہتر ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6443 ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی اسی طرح محمد بن مسننہ اور ابن بشار نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن ابی عقوب سے حدیث بیان کی کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے سنا وہ اپنے والی سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے اور کہا آپ سے حاجیوں کا سمان چھرانے والے قبائل اسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے جوہینہ کا بھی نام لیا محمد بن یعقوب ہیں جنہیں شک ہوا انہوں نے بیعت کر لی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے آپ نے فرمایا جوہینہ بنو تمیم بنو آمیر بنو اسد اور غطفان سے بہتر ہوں تو کیا یہ قبیلیں لوگوں کی نظر میں مرتبے کے اعتبار سے ناکام ہو جائیں گے خسارے میں رہیں گے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ ان سے بہتر ہیں ابن ابی شعبہ کے حدیث میں محمد بن یعقوب ہیں جنہیں شک ہوا کہ الفاظ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6444 عبدالصمت نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی کہا مجھے بنو تمیم کے سردار محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب اب زبی نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ماند حدیث سنائی اور انہوں نے صرف جوہی نہ کہا میرا خیال ہے کا جملہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 6445 نصر بن علی جہزمی کے والد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو بشر سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم غفار مزینہ اور جہینہ بنو تمیم بنو آمیر اور دو حلیف قبیلوں بنو آسد اور بنو غطفان سے بہتر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6446 عبدالسامد اور شبابہ بن سبار نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو بشر سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6447 ابو بکر بن ابی شعبہ اور قرائب نے اور الفاظ ابو بکر کے ہیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں وقع نے صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالمالک بن عمیر سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی بکرا سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا سمجھتے ہو اگر جوہینہ اسلم اور غفار بنو تمیم بنو عبداللہ بن غطفان اور عام بن سع سعہ سے بہتر ہوں اور پوچھتے ہوئے آپ نے آواز بلند کی تو صحابہ اے کرام رسول اللہ عنہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ یعنی لوگوں کے نزدیک اپنی عزت بڑھانے میں ناکام ہوں گے اور کم مرتبہ ہو جائیں گے آپ نے فرمایا بے شک وہ ان سے بہتر ہیں ابو قریب کی روایت میں ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر جوہینہ اور موزینہ اور اسلم اور غفار یعنی موزینہ کے نام کا اضافہ ہے جس طرح متعدد دوسری روایت میں بھی موزینہ کا نام شامل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6448 عدی بن حاتم سے روایت ہے کہا میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ حتالانہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا سب سے پہلا صدقہ یعنی باقاعدہ وصول شدہ زکاة جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین کے چہروں کو روشن کر دیا تھا بنو طے کا صدقہ تھا جس کو آپ یعنی عدی رضی اللہ حتالانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6449 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی آئے اور آ کر ارس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیل دوس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا آپ ان کے خلاف دعا کیجئے بعض لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اب دوس ہلاک ہو گئے لیکن آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو یہاں لے آ صحیح مسلم حدیث نمبر 6450 حارس نے ابو زرعہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بنو تمیم کے ساتھ تین باتوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ میری امت میں سے دجال کے خلاف زیادہ سخت ہوں گے کہا اور ان لوگوں یہ صدقات یعنی زکاة کے اموال آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری اپنے قوم کے صدقات ہیں کہا ان میں سے جنگ میں پکڑی ہوئی ایک باندھی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی کے پاس تھی آپ نے ان سے فرمایا اسے آزاد کر دو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6451 امارہ نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کی کہا تین باتوں کے بعد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں بنو تمیم سے مسلسل محبت کرتا آ رہا ہوں پھر اسی سابقہ حدیث کے معنید بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6452 شعبی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نحسی روایت کی کہا تین صفات ہیں جو میں نے بنو تمیم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کے بعد سے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور آگے اسی معنی حدیث بیان کی البتہ شعبی نے یہ کہا وہ مستقبل میں ہونے والی بڑی جنگوں کے دوران میں لڑنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ہوں گے اور انہوں نے دجال کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6453 ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤگے پس جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بہتر ہیں جب دین میں سمجھتار ہو جائیں اور تم بہتر اس کو پاؤگے جو مسلمان ہونے سے پہلے اسلام سے بہت نفرت رکھتا ہو یعنی جو کفر میں مضبوط تھا وہ اسلام لانے کے بعد اسلام میں بھی اعزا مضبوط ہوگا جیسے سیدنا عمر اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ و و و یا یہ مراد ہے کہ جو خلافہ سے نفرت رکھے اسے کی خلافت اندہ ہوگی اور تم سب سے بڑا اس کو پاؤگے جو دو رویہ ہوگا کہ ان کے پاس ایک مو لے کر آئے اور ان کے بعد دوسرا مو لے کر جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6454 ابو زرعہ اور آرچ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و سی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگوں کو مادنیات کی کانوں کی طرح پاؤگے آگے اسی طرح ہے جس طرح زہری کی حدیث ہے البتہ ابو زرعہ اور آرچ کی روایت میں ہے تم اس دین کے معابلے میں سب لوگوں سے بہتر انہیں پاؤگے جو اس دین میں داخل ہونے سے پہلے سب لوگوں سے بڑھ کر اس کو نا پسند کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6455 ابن ابی عمر تاؤس نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ نے فرمایا ان عورتوں میں سے بہترین جو اونٹو پر سوار ہوتی ہیں ان دونوں یعنی آرچ اور تاؤس میں سے ایک نے کہا پوریش کی نیک عورت ہیں اور دوسرے نے کہا پوریش کی عورت ہیں جو یتیم بچے کی کم عمری میں اس پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں اور اپنے شہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ چار سو چپن عمر ناقد نے کہا ہمیں صفیان نے ابو زنات سے حدیث روایت کرتے تھے اس سابقہ روایت کے مانین اور ابن تعوز نے اپنے والد سے روایت کی مگر انہوں نے اس طرح کہا وہ اپنے بچے کی اس کم سینی میں سب سے زیادہ نگداش کرنے والی ہوتی ہیں انہوں نے یتیم پر نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چار سو ستاون یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث پیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا عریش کی عورتیں اونٹوں پر سواری کرنے والی تمام عورتوں میں سب سے اچھی ہیں بچے پر سب سے بڑھ کر مہربان ہیں اور اپنے خواہن کے لئے اس کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں سعید بن مسیب نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اس کے بعد کہا کرتے تھے مریم بنت عمران علیہ سلام ان پر کبھی سوار نہیں ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر 6458 معمر نے زہری سے انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی انہ کو نکاح کا پیغام بھیجوا یا انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میں بوڑی ہو گئی ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں اس پر رسول اللہ نے فرمایا انٹو پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین پھر یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا مگر یوں کیا اس کی کم سینی میں بچے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6469 معمر نے ابن تعوض سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی نیز معمر نے حمام بن منبیس سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے روایت کی کہا رسول اللہ نے فرمایا انٹو پر سفر کرنے والی عورتوں میں سے بہترین عوریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچے پر اس کی کم سینی میں زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے خامد کے مال کی زیادہ حفاظت کرتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6460 سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمر کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6461 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طالح رضی اللہ حفظ بن غیاس نے کہا ہمیں عاصم اعول نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے پوچھا گیا کیا آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرما اسلام میں حلیف بننا بنانا جائز نہیں حضرت انس رضی اللہ نے کہا اور انس کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6463 عبدہ بن سلیمان نے آسم سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ نے مدینے میں میرے گھر میں پوریش اور انس کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6464 سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ نے فرمایا اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں جس شخص کا جاہلیت میں جو حلیف تھا اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6465 سعید بن ابی بردہ نے ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد ابو موسی رضی اللہ سے روایت کی کہا ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء آپ کے علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا پھر ہم بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف رائے آپ نے فرمایا تم یہی بیٹھے رہے ہو ہم نے ارز کیا کہ نماز مغرب پڑھی پھر ہم نے کہا اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کے نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا یا ٹھیک کیا پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے پھر فرمایا کہ ستارے آسمان کے بچاؤں ہیں جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ ہے وہ آ جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی اور آسمان بھی پھٹ کر خراب ہو جائے گا اور میں اپنے اصحاب کا بچاؤں ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے یعنی فتنہ اور فساد اور لڑائیاں اور میرے اصحاب میری امت کے بچاؤں ہیں جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے یعنی اختلاف و انتشار وغیرہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6466 عمر بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آدمیوں کے جھنٹ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کوئی تم میں سے وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں تو ان کی فتح ہو جائے گی پھر لوگوں کے گروہ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو یعنی تابعین میں سے کوئی ہے لوگ کہیں گے کہ ہاں پھر ان کی فتح ہو جائے گی پھر آدمیوں کے لشکر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی وہ ہے جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو یعنی طبع تابعین میں سے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں پھر ان کی فتح ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6466 ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یقین تھا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے کوئی لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی فرد ہے تو ایک شخص مل جائے گا چنانچہ اس کی وجہ سے انہیں فتح مل جائے گی پھر ایک اور لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ آپس میں کہیں گے کیا ان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو تو انہیں اس شخص کی بنا پر فتح حاصل ہو جائے گی پھر تیسرا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا دیکھو کیا ان میں کوئی ایسا دیکھتے ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہو پھر چوتھا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا دیکھو کیا ان میں کوئی ایسا شخص دیکھتے ہو جس نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں میں سے کسی کو دیکھا ہو تو وہ آدمی مل جائے گا اور اس کی وجہ سے انہیں فتح مل جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6468 قطعبہ بن سعید اور حناد بن سرری نے کہا ہمیں ابو احوث نے منصور سے حدیث پیان کی انہوں نے ابراہیم بن یزید سے انہوں نے عبایدہ سلمانی سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بہترین اس دور کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں یعنی صحابہ پھر وہ ہیں جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے یعنی تابعین پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے یعنی تباہی تابعین پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے پہلے ہوگی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے پہلے ہوگی حناد نے اپنی حدیث میں قرن یعنی دور کا ذکر نہیں کیا اور قطعبہ نے کہا پھر ایسی اقوام آئیں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6479 جریر نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے بہترین کون ہیں آپ نے فرمایا میرے دور کے لوگ پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے پھر وہ جو ان کے ساتھ ہوں گے پھر ایک ایسے قوم آئے گی کہ ان کی شہادت ان کی قسم سے جلدی ہوگی اور ان کی قسم ان کی شہادت سے جلدی ہوگی ابراہیم نخاعی نے کہا جس وقت ہم کم عمر تھے تو بڑی عمر کے لوگ ہمیں قسم کھانے اور شہادت دینے سے منع کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6470 شعبہ اور صوفیان دونوں نے منصور سے ابو احبس اور جریر کی سنت کے ساتھ انہیں دونوں کی حدیث کے ہممانہ حدیث روایت کی دونوں کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ الفاظ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6471 ابن عون نے ابراہیم سے انہوں نے عبایدہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین میرے دور کے لوگ یعنی صحابہ اکرام نصوان اللہ عنہ مجمعین ہیں پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور کے ہوں گے یعنی تابعین رحمہ اللہ پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور کے ہوں گے یعنی تبع تابعین عبایدہ سلمانی نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے تیسری بار کہا یا چوتھی بار پھر ان کے جانشین ایسے لوگ ہوں گے کہ ان میں سے کسی ایک کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے پہلے ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 6472 حوشائم نے ابو بشر سے انہوں نے عبداللہ بن شاقیق سے انہوں نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمد کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میری بیست ہوئی ہے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کے دور کے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کے دور کے ہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے کیا آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا تھا یا نہیں فرمایا پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو موٹا ہونا پسند کریں گے وہ شہادت طلب کیے جانے سے پہلے شہادت دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6473 شعبہ اور ابو آوانہ دونوں نے ابو بشر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی مگر شعبہ کی حدیث میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں جانتا کیا آپ نے دو بار کہا یا تین بار صحیح مسلم حدیث نمبر 6474 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو جمرہ سے سنا انہوں نے کہا مجھے زہدن بن مزرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے میرے دور کے لوگ ہیں پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دو بار فرمایا یا تین بار پھر آپ نے فرمایا پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے وہ گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی مطلوب نہیں ہوگی اور خیانت کریں جبکہ ان کو امانتدار نہیں بنایا جائے گا یعنی جس مال کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہوگی اس میں بھی خیانت کے راستے نکالیں گے وہ نظر مانیں گے لیکن اپنی نظریں پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6475 یحییٰ بن سعید بحث اور شبابہ سب نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور ان سب کی حدیث میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا شبابہ کی حدیث میں ہے کہ ابو جمرہ نے کہا میں نے زہدر بن مزرد سے سنا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس ایک کام کے لئے آئے تھے انہوں نے مجھے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سے سنا نیز یہیہ بن سعید اور شبابہ کی حدیث میں ہے وہ نظریں مانیں گے لیکن وفا نہیں کریں گے اور بحث کی حدیث میں اسی طرح ہے جس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے وہ اپنی نظریں پوری نہیں کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6476 ابو عوانہ اور ہشام دونوں نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن اوفا سے انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ان الفاظ میں روایت کی اس امت کے بہترین لوگ اس دور کے لوگ ہیں جس میں مجھے ان میں بھیجا گیا ہے پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہوں گے ابو عوانہ کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر کیا یا نہیں جس طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے زہدم کی روایت کردہ حدیث ہے اور قطادہ سے ہشام کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں وہ قسمیں کھائیں گے جبکہ ان سے قسم کھانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6477 عبداللہ بحی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں جس میں میں ہوں پھر دوسرے دور کے پھر تیسرے دور کے صحیح مسلم حدیث نمبر 6478 معمر نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ اور ابو بکر بن سلیمان نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں ایک رات ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے تو فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے اسے یاد رکھو بلا شبا اس رات سے سو سال کے بعد جو لوگ اس رات میں روح زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطالق غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہیں جو اس میں سو سال کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ سو سال بعد زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آج جو لوگ روح زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں ہوگا آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس قرن یعنی اس دور میں رہنے والے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6489 شعیب اور عبد الرحمن بن خالد بن مصافر دونوں نے زہری سے معمر کی سنت کے ساتھ انہی کی حدیث کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6480 حجاج بن محمد نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وفا سے ایک مہینہ قابل یہ فرماتے ہوئے سنا تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے البتہ اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کے قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت کوئی زندہ نفس موجود نہیں جس پر سو سال پورے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6481 ابن جریج نے اسی سنت کے ساتھ ہمیں خبر دی اور اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے اپنی وفا سے ایک ماہ قبل یہ ارشاد فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6481 معتمر بن سلیمان نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا کہا ابو نظرہ نے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا آپ نے اپنی وفا سے ایک مہینہ یا قریباً اتنا عرصہ پہلے فرمایا آج کوئی ایسا سانس لیتا ہوا انسان موجود نہیں کہ اس پر سو سال گزریں تو وہ اس دن بھی زندہ ہو اور لوگوں کو پانی پلانے والے عبدالرحمن بن آدم سے روایت ہے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانت روایت کی عبدالرحمن نے اس کا مفہوم بتایا اور کہا عمر کی کمی مراد ہے یزید بن حارون نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے دونوں سندوں سے اسی کے مانند حدیث بیان کی ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ طبوغ سے واپس آئے تو اس کے بعد لوگوں نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو سال نہیں گزریں گے کہ آج زمین پر سانس لیتا ہوا کوئی شخص موجود ہو یعنی اس سے پہلے یہ سب ختم ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6450 سے حسین نے سالم سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سانس لیتا ہوا شخص سو سال کی مدد تک نہیں پہنچے گا سالم نے کہا ہم نے ان یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نحس کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کی اس سے مراد سالم نے کہا ہم نے ان یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نحس کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کی اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس وقت پیدا ہو چکا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6486 ابو معابی نے احمد سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحس سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین کو برا مت کہو او ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین میں سے کسی ایک کے دیو ہوئے مد بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی عجر نہیں پاسکتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6487 جریر نے احمد سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمان کے درمیان کوئی مناخشہ تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو برا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین میں سے کسی کو برا نہ کہو کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دی ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی عجر نہیں پا سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6488 وقیع اور شعبہ نے آمش سے جریر اور ابو معاویہ کی سنت کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانت روایت کی لیکن شعبہ اور وقیع کی حدیث میں عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ورید رضی اللہ تعالی ہما کا تذکرہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6489 سلیمان بن مغیرہ نے کہا مجھے سعید جریری نے ابو نظرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عسیر بن جابر رضی اللہ تعالی ہنہ سے روایت کی کہ اہلِ کوفہ ایک وفت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہنہ کے پاس آئے ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت عویس رحمہ اللہ کا تھٹا اڑاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا یہاں قرن کے رہنے والوں میں سے کوئی ہے وہ شخص آگے آگیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا اس کا نام اویس ہوگا یمن میں اس کی والدہ کے سوا کوئی نہیں جسے وہ چھوڑ کر آئے اس کے جسم پر سفید برس کے نشان ہے اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک دینار یا دیرم کے برابر چھوڑ کر باقی سارا نشان ہٹا دیا وہ تم میں سے جس کو ملے وہ اسے درخواست کرے یا وہ تم لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6490 حماد بن سلامہ نے سعید جریری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تابعین میں سے ایک بہترین شخص ہے جس کو اوائز کہتے ہیں اس کی ایک ماں ہے یعنی رشتے داروں میں سے صرف ماں زندہ ہوگی اور اس کو ایک سفیدی ہوگی تم اس سے کہنا کہ تمہارے لئے دعا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6491 زرارہ بن اوفا نے عسیر بن جابر رضی اللہ تعالی نے اسے روایت کی کہا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی نے کے پاس جب یمن سے مدد کے لوگ آتے یعنی وہ لوگ جو ہر ملک سے اسلام کی لشکر کی مدد کے لئے جہاد کرنے کو آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے کہ تم میں اوائز بن عامر بھی کوئی شخص ہے یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے خود اوائز کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارا نام اوائز بن عامر ہے انہوں نے کہا کہ ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تم مراد قبیلے کی شاخ قرد سے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے پوچھا کہ تمہیں برس تھا وہ اچھا ہو گیا مگر درم برابر باقی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے کہا کہ ہاں تب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے پاس عویز بن عامر یمن والوں کی کمک کی فوج کے ساتھ آئے گا وہ قبیلہ مراز سے ہے جو قرن کی شاخ ہے اس کو برس تھا وہ اچھا ہو گیا مگر دیرہم باقی ہے اس کی ایک ماں ہے اس کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرے پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا تو میرے لئے دعا کرو پس عویز نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیلئے بخشش کی دعا کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کہاں جانا جاتے ہو انہوں نے کہا کہ کوفے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں کوفے کے حاکم کے نام ایک خط لکھ دوں انہوں نے کہا کہ مرے خاکساروں میں رہنا اچھا معلوم ہوتا ہے جب دوسرا سال آیا تو ایک شخص نے کوفے کے رائیسوں میں سے حج کیا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے عویز کا حال پوچھا تو وہ بولا کہ میں نے عویز کو اس حال میں چھوڑا کہ ان کے گھر میں اسباب کم تھے اور خرچ سے تنگ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عویز بن عامر تمہارے پاس جمن والوں کے امدادی لشکر کے ساتھ آئے گا وہ موراد قبیلے کی شاہ کرنے سے ہے اس کو برز تھا وہ اچھا ہو گیا صرف درہم کے برابر باقی ہے اس کی ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرے پھر اگر تجھ سے ہو سکے کہ وہ تیرے لیے دعا کرے تو اسے دعا کر آنا وہ شخص یہ سن کر عویز کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو عویز نے کہا کہ تو ابھی نیک سفر کر کے آ رہا ہے یعنی ہٹ سے میرے لیے دعا کر پھر وہ شخص بولا کہ میرے لیے دعا کر عویز نے یہی جواب دیا پھر پوچھا کہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے ملا وہ شخص بولا کہ ہاں ملا عویز نے اس کے لیے دعا کی اس وقت لوگ عویز کا درجہ سمجھے وہ وہاں سے سیدھے جلے اس سیر رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا میں نے ان کو ان کا لباس ایک چادر پہنائی جب کوئی آدمی ان کو دیکھتا تو کہتا کہ عویز کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی ہے یعنی وہ ایسے تھے کہ ایک مناسب چادر بھی ان کے پاس ہونا باعث تعجب تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6492 ابن وحب نے کہا ہمیں حرملا بن عمران توجیبی نے عبد الرحمہ بن شماسہ محری سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے سنا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان قریب ایک زمین کو فتح کرو گے جس میں قیرات کا نام لیا جاتا ہوگا یہ ان کے چھوٹے سکے کا نام ہوگا تم اس سرزمین کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات سن رکھو کیونکہ ان کا ہم پر حق بھی ہے اور رشتہ بھی پھر جب تم دو انسانوں کو ایک ان کی جگہ کے لئے قتال پر آمادہ دیکھو تو وہاں سے چلے آنا حرملا بن عمران نے کہا تو عبد الرحمن بن شماسہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی دو بیٹوں ربیہ اور عبد الرحمن کے قریب سے گزرے وہ ایک ان کی جگہ پر جھگڑ رہے تھے تو وہ وہاں مصر سے نکل آئے وہی مضبون ہے اس میں اتنا زیادہ ہے کہ ان سے دامادی کا بھی رشتہ ہے یعنی وہ رشتہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ کی ماں سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ مصر کی تھیں جابر بن عمر راسبی نے کہا میں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبائل عرب میں سے ایک قبیلے کے پاس بیجا تو ان لوگوں نے ان کو گالیاں دی اور مارا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اہل امان کے پاس جاتے تو وہ تمہیں گالیاں دیتے نہ مارتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6495 ہمیں اسود بن شایبان نے ابو نوفل سے خبر دی کہا میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو شہر کے گھاٹی میں خجور کے ایک تنے سے لٹکا ہوا دیکھا کہا تو قریش اور دوسری لوگوں نے وہاں سے گزرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو وہ ان یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ابو خوبیب آپر سلام اللہ قواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکتا تھا ی سے روکتا تھا اللہ کی قسم آپ جتنا مجھے علم ہے بہت روزے رکھنے والے بہت قیام کرنے والے بہت صلح رحمی کرنے والے تھے اللہ کی قسم وہ امد جس میں آپ سب سے برے قرار دیے گئے ہوں وہ امد تو پوری کی پوری بہترین ہوگی جبکہ اس میں تو بڑے بڑے ظالم قاتل اور مجرم موجود ہیں آپ کسی طور پر اس سلوک کے مستحق نہ تھے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے حجاج کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں کھڑے ہونے کی خبر پہنچی تو اس نے کارندے بھیجے ان کے جسد خاکی کو خجور کے تنے سے اتارا گیا اور انہیں جاہلی دور کی یہود کے قبروں میں پھینک دیا گیا پھر اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کارندہ بھیجا انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا اس نے دوبارہ قاسد بھیجا کہ یا تو تم میرے پاس آوگی یا پھر میں تمہارے پاس ان لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے بانوں سے پکڑ کر کسیٹتے ہوئے لے آئیں گے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا میں ہرگز تیرے پاس نہ آؤں گے یہاں تک کہ تم میرے پاس ایسے شخص کو بھیجے جو مجھے میرے بانوں سے پکڑ کر کسیٹتے ہوئے لے جائے کہا تو حجاج کہنے لگا مجھے میرے جوتے دکھاؤ اس نے جوتے پہنے اور اکڑتا ہوا تیزی سے چل پڑا یہاں تک کہ ان کے ہاں پہنچا اور کہا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا انہوں نے جواب دیا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم نے اس پر اس کی دنیا تباہ کر دی جبکہ اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم سے دو پیٹیوں والوں کا بیٹا یعنی ابنِ ذاتِ نتاقین کہتا ہے ہاں اللہ کے قسم میں دو پیٹیوں والی ہوں ایک پیٹی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہوں کا کھانا سواری کے جانور پر بانتی تھے اور دوسری پیٹی وہ ہے یعنی سب کو لباس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ بنو سقیف میں ایک بہت بڑا کذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا صفاق ہوگا کذاب یعنی مختارِ سقفی کو ہم نے دیکھ لیا اور رہا صفاق تو میں نہیں سمجھتی کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا کہا تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں کوئی جواب نہ دے سکا صحیح مسلم حدیث نمبر 6496 یزید من عصم جزری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین سرعیہ پر ہوتا تب بھی فارس کا کوئی شخص یا آپ نے فرمایا فرزندان فارس میں سے کوئی شخص اس تک پہنچتا اور اسے حاصل کر لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6497 ابو غیس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی اور آپ نے یہ پڑھا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو یعنی ان میں اور بھی لوگ ہیں جو اب تک آ کر ان سے نہیں ملے تو ایک نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ اس نے آپ سے ایک یا دو یا تین بار سوال کیا کہا اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھا پھر فرمایا اگر ایمان سوریہ کے قریب بھی ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6498 سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو ایسے سو اونٹوں کے مثل پاؤ گے کہ آدمی ان میں سے ایک بھی سواری کے لائق نہیں پاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6499 قطعب بن سعید بن جمیل بن طریف سقفی اور زہر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے عمر بن قاقعہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی لوگوں میں سے حسن معاشرت یعنی خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے کہا پھر کون فرمایا پھر تمہاری ماں اس نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا پھر تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا پھر تمہارا والد اور قطعبہ کی حدیث میں ہے میرے اچھے برطاؤں کا زیادہ حق دار کون ہے اور انہوں نے لوگوں میں سے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پانسو